انٹی ایو جیس نیٹ یعنی نمیج نیٹ ڈاؤن لوڈ ڈیٹ آن گوگل پلی سٹار ہیلو نمسکار دوستو میرا نام روحطاس نیمی ہے اور آپ سبھی کا سواگت ہمارے یوٹیوب چینل نمیج نیٹ پر دوستو آج ہم ہائیر ایڈیوکیشن کا ٹوپک کرنے والے ہیں دیکھیں پہلے اس میں دو سے تین کوششن آتے تھے اور اب کی بار اس میں کتنے کوششن آئیں گے وہ ہم اچھے سے نہیں کہہ سکتے کیونکہ پہلے کیا تھا کہ ہائیر ایڈیوکیشن کے ساتھ میں پولیٹی کا ٹوپک بھی ایڈ تھا لیکن ایڈ تو ابھی بھی ہے وہ اور دسمبر دوہزار اٹھارہ میں اور جون دوہزار انیس کے اندر پولیٹی سے کوششن بہت کم آئے تھے نہ کے برابر کوششن آئے تھے ان میں سے بلکل نہ کے برابر کوششن آئے تھے تو اس حساب سے ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہائیر ایڈیوکیشن میں اب بھی پہلے کی طرح دو سے تین کوششن آئیں گے یا پانچ کوششن آئیں گے کتنی کوششن آئیں گے یہ ہم اچھے سے نہیں کہہ سکتے ہاں لیکن ہائیر ایڈیوکیشن میں اب کی بار کچھ ٹوپک ایڈ ہوئے ہیں نئی سلیوکس کے اندر تو ہمیں ان سبھی ٹوپک کو کرنا بہت زیادہ ضروری ہے تو آج کیسے ویڈیو میں دوستو ہم پراشن بھارت میں شکشہ اور انگریزوں کے ٹائم میں کس طرح سے ہماری شکشہ ہوتی تھی اس کے بارے میں چرچہ کریں گے تو اس ویڈیو کا پورا دیکھنا اور دھیان سے دیکھنا دوستو مئی 2021 اگزام کے لیے آپ ہمارا سپیشل ہولی آفر جوئن کر سکتے ہیں کے بل 499 روپے میں آپ پیپر فرسٹ کی اتھے سے تیاری کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ کو all 10 unit کے study notes ملیں گے add free videos ملیں گے lime oak test ملیں گے 2012 سے لے کے 2020 تک سبھی shift کے کوشن پیپر ملیں گے ہندی انگلیز میں پیپر فرسٹ اور پیپر سیکنڈ دونوں ملیں گے with answer اور دوستو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو 2012 سے لے کے 2020 تک unit wise question ملیں گے اسے آپ بلکل احسانی سے پتہ لگا سکتے ہیں کونسی question ہے جو بار بار repeat ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو 25 دن کی میراتن class بھی ملے گی اور اس course کی پوری validity 60 دن تک ہوگی یعنی کہ جب تک آپ کے exam ختم ہوگے مئی میں تب تک آپ کی اس کی validity ہوگی تو دوستو زلدی زلدی اس offer کو join کیجئے link آپ کو video description box میں مل جائے یا پھر آپ ہمیں what's up even message کر سکتے ہیں دوستو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پراشن بھارت میں شکشہ یعنی کہ پرانے سمیں میں ہماری شکشہ کس طرح سے ہوتی تھی راجہ مہارازہوں کے ٹائم میں دیکھیں اس ٹائم جو زیادہ تر شکشہ ہوتی تھی وہ گروہ کل کے اندر ہوتی تھی گروہ کل کیا ہوتا تھا ہم دیکھ لیتے ہیں ایک ایسے ایک ایسے جہاں ویدیار تھی اپنے پریوار سے دور رہ کر گروہ کے پریوار کا حصہ بن کر شکشہ پرابط کرتے تھے دوستو پہلے کیا ہوتا تھا کہ جو بچے تھے وہ جو ٹیچر ہے اسی کے پاس میں رہتے تھے گروہ کل ہوتا تھا ایک جیسے ویدیارلہ کہہ سکتے ہیں وہی پہ وہ رہتے تھے وہی کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے سب کچھ وہ وہی پہ کرتے تھے اور وہاں پہ اپنے شکشہ گرہن کرتے تھے اور وہاں پہ کیا تھا دوستو وہ لوگ کیا ہے کہ دس دس سال آٹھ آٹھ سال پتہ نہیں کتنے کتنے سال وہاں پہ رہتے تھے اپنی شکشہ کے انصار اور آج کے ٹائم میں دیکھے تو ان کو ہوسٹل ہم مال لیتے ہیں ہوسٹل میں رہتے لوگوں کولیز وگرہ میں رہ کے وہاں سٹڈی کرتے ہیں لیکن ان کی شکشہ میں اور آج کی جو شکشہ ہے وہ کافی ڈیفرینس ہے آج کے ٹائم میں ٹیکنولوجی آ گئی ہے اور اس میں دیکھیں اس میں اور کے بھارت کے پراشن اتحاس میں ایسے ویشیو ویدھالے کا بہت مہتب تھا پرشید اچاریوں کے گروہ کول میں پڑھے ہوئے چھاتروں کا سب جگہ بہت سمان ہوتا تھا یہاں پہ آپ پڑھ سکتے ہیں دوستو کیا تھا کیسے تھا اور کن کے نشکشہ لی اور اس میں جو کچھ دھیان دینے والی بات ہے جہاں سے کوشن آ سکتے وہ یہ ہے کہ پراشن بھارت کے گروہ کول کے انترگت تین پرکار کی ساتھ رہ کر ویدھیا ادھیان کرتے تھے پھر اپ پریشت جہاں اسے سگیو دوارہ سکتا دی جاتے تھے یہاں پہ ان کو رہنے کی عوشتہ نہیں تھی اور اس کے بعد میں ہے تپس تھلی جہاں بڑے بڑے سمیلن ہوتے تھے اور سبھاؤت تھا پرورچنوں سے گیان ارجن ہوتا تھا ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں اور بھی کئی چیزیں جیسے گروہ کول کے اندر اس کے اندر کیا ہے بھارت کے گروہ کول آسرموں کے اچاریے کو اپا دھیائے اور پردھان اچاریے کو کلپتی یا مہا اپا دھیائے کہا جاتا تھا ٹھیک ہے یہ چیز آپ کو تھوڑا دھیان میں رکھنا ضروری ہے ہو سکتا ہے اس میں سے کوششن آ جائے اور اس کے بعد میں جیسے گروہ کول میں کس پرکار چھاتروں کو بھی بھاجت کیا جاتا تھا یہ بھی ہم دیکھ لیتے واسو جنہیں واسو کہا جاتا تھا وہ کیا ہوتا تھا چوبیس سال کی عمر تک جو شکشہ پرابت کرتے تھے انہیں ہم واسو کہتے تھے اس کے بعد جو چھتیس سال کی عمر تک شکشہ پرابت کرتے تھے ان کو ہم ردر کہتے تھے اور پھر آدیتے اڑتالیس سال تک کی شکشہ پرابت کرنے والے کو آدیتے کہا جاتا تھا تو دوستو یہ کچھ مین مین پوائنٹ ہے ساہد یہاں سے کوئی کوششن آج ہے کیونکہ یہ جو گروہ کل کا ٹوپک ہے یہ ابھی نیا ایڈ ہوا ہے انسینٹ انڈیا کے اندر کس طرح سے شکشہ ہوتے تھی اس کے بارے میں ٹوپک ایڈ ہوا ہے تو یہاں سے آپ بیسک چیز پڑھ سکتے ہیں گروہ کل کے بارے میں اور اب بات کرتے دوستو انگریجو کے سمیں میں بھارت میں شکشہ کس طرح سے تھی اور اس دوران کیا کیا سمیتی کیا بنا کیا کولیج بنے ان کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں دیکھئے انگریجو کے دوران بھارت میں شکشہ کی وکاس کی شروعات سترہ سو اکیاسی میں وارن ہیشٹنگن کے دوران کلکتہ مدریسے کی ستھاپنا سے ہوئی ٹھیک ہے یہاں یہ ہے اس کا ادھے سے مسلم کانونوں تطھہ اسے سمبندھت انے ویسیوں کی شکشہ دینا تھا اس کے اپرانت سترہ سو اکیاسی میں جوناتھن ڈکن کے پریاسوں سے بنارس میں سنسکریت کولیج کی ستھاپنا کی گئی جس کا ادھے سے ہندی ویدھی کا درشن کا ادھن کرنا تھا ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں جیسے اور بھی کافی چیزی ہے دوستو یہاں پہ آپ پڑھ سکتے ہیں بلکل آسان بھاسا میں ہندی میں یہاں پہ دیا ہوا ہے ان میں جو مین مین باتیں وہ آپ یاد رکھ سکتے ہیں کی جیسے سب سے پہلے کونچے کولیج کی ستھاپنا ہوئی تھی اور جو کولیج ہوئے تھے ان میں کیا کس طرح کی سکشہ دی جاتے تھی اس طرح کے کوشن آ سکتے ہیں اس کے بعد میں دوستو ہمارے پاس آتا ہے چارٹر ادھینیم آتا ہے اس میں سے کوشن آئے ہیں پہلے الگ ایگزام کے اندر آئے یو جی سی نیٹ میں تو نہیں آئے لیکن پھر بھی ہمیں کرنا ضروری ہے اس کا دھرم کا پرچار کرنے کی انومتی دی گئی تھی دیکھیں انگریز لوگ جب آئے تھے سکشہ لے کے ہمارے پاس تو ان کا ایک مقصد تھا وہ تھا کہ اپنے جو عیسائی مسینری یعنی کہ اپنے دھرم کا پرچار پرشار کرنا اور پلس میں ان کو جو لوگ چاہیے کام کرنے کے لیے لوگ چاہیے تھے اس لیے وہ سکشہ دینا چاہتے تھے نہ کہ ریل میں ہمیں سکشت نہیں کرنا چاہتے تھے اور اٹھارہ سو سترہ میں کلکتہ میں ہندو کولیج ستھاپیت کیا گیا اس کے بعد اٹھارہ سو پچپن میں پریزیڈنسی کولیج بنا جو دو ہزار دس میں پریزیڈنسی ویسو ویدھیلے بن گیا تو یہ بھی ایمپورٹنٹ ہے ہمارے لیے آگے دوستو ہمارے پاس لارڈ مکالے کی سکشہ پرنالی اٹھارہ سو پینتیسی سو وی میں یہ ہے بھارت میں سکشہ پرنالی کی ستھاپنا کا ایک پریاز تھا جس میں سماز کو کیول اوچ ورگ کو انگریجی مادہم سے سکشہ پردان کرنے کی بات کہی گئی تھی اس میں کہا گیا تھا کہ جو سماز کے اوچ ورگ کے لوگ ہیں کیول انہی کو انگریجی سکشہ دینی چاہیے اور فارسی کی جگہ انگریجی کو نیالو کی بھاسہ بنا دیا گیا اور کیا تھا دوستو کہ اس کے اندر جو انگریجی پہ بہت زیادہ زور دینے لگ گئے اور جو لینگویج تھی فارسی تھی اردو تھی ان کو بہت کم کر دیا گیا تو ایسا کوشن آ سکتا ہے کہ کس سکشہ پرنالی کے اندر انگریجی سکشہ پر بہت زور دیا گیا تھا اور فارسی کی جگہ نیالو میں انگریجی سکشہ کو بدلا گیا تھا تو اس طرح کے کوشن آ سکتے ہیں تھوڑا آپ دیکھ لینا دوستو یہاں پہ کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے یہ ہندی میں دیا ہوا ہے اور اس کے بعد دوستو وڈ ڈسپیچ اٹھارہ سو چونون کے اندر اس یہ بھارت میں انگریجی کا سکشہ کا میگنا کارٹ بھی کہا جاتا ہے اس میں جنتہ میں سکشہ کے پرشار کی ذمہ واری راجے کو سونپنے کی بات کہی تھی اس میں کہا گیا تھا کہ سکشہ کا جو پرشار ہے وہ راجے دوارہ کرنا چاہیے اس کے بھی ادھیکار ہونے چاہیے اور اس کے اندر جیسے اور کیا ہے اس نے اچھ شکشہ ہے تو انگریجی مادہم اور سکول شکشہ کے لیے دیسی بھاسہ مادہم کی وقالت کی اس نے کیا کہا تھا کہ اچھ شکشہ ہائیر ایجوکیشن کے لیے انگریجی ہونی چاہیے اور جو نیچی ایجوکیشن جو بسک مادہمک ایجوکیشن اس کے لیے ہماری جو دیسی بھاسہ ہے ان کا اپیوک کرنا چاہیے یعنی کی جو جو کمیشن آیوگ وغیرہ جو بھی بنے سمیتی بنے تو ہر کسی کی اپنے اپنے ویجار تھے تو یہ ہمیں تھوڑا دھیان میں رکھنا ضروری ہے اور اس کے بعد دوستو ہنٹر آیوگ 1882 83 کے اندر اس آیوگ کا گٹھن www ہنٹر کی ادھیکس ادھیکس میں 1884 میں وود ڈیسپیس کے تحت وکاس کی سمیتی کیا گیا تھا اس میں جو مکھے باتیں وہ دیکھ لیتے دوستو اس نے پراتمیک اور سکینڈری سکشا میں صدھار و پرسار میں سرکار کی بھومی کا کو مہتو دیا سکشا کے نینترن کی جمعبار جلہ اور مینی سپل بورڈ کو دینے کی بات کہی گئی تھی تو یہاں پہ یہ ایک دو بات ہے اس کے اندر اور اس کے بعد میں دوستو سینڈلر آئیوگ اب دیکھئے اس میں کیا تھا اس میں تھا کہ اس کے سجھاؤ کیا تھے وہ ہم دیکھ لیتے بارہ ورشی سکول پاٹھے کرم یعنی انہوں نے بارہ سالوں کے لئے سکول کا پاٹھے کرم تیار کیا تھا تین ورشی ڈپلوم تین ورشی ڈگری پاٹھے کرم انٹرمی ڈیٹرمی باد اور ویسے ویدحالیوں کو کیندری کرت پرنالی کے اندر رکھنے سکشہ کا سجاؤ کس آیوگ کے اندر دیا گیا تھا سب سے پہلے سینڈلر آیوگ اور آگے ہمارے پاس ہر ٹوگ آیوگ 1939 کے اندر اس کے اندر کیا کہا گیا تھا کہ سکھ ستھانوں کے اندھا دھند وردھی کی کارن سکشہ ستر میں آئی گراؤ کی سمیتشہ کرنے کے لیے فیلیپ ہرٹوگ کی ادھی ستہ میں ایک سمیتشہ کا گھٹن کیا گیا اس سمیتشہ سجاؤ تھے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں اس میں کہا گیا تھا کہ سمیتشہ نے پراتھمک سکشہ کے مہتو پر بل دیا تھا لیکن انیواری تایا سگھر پرسار کو انوچت بتایا تھا اور اس نے کہا تھا کہ تھوڑی ایمپورٹنٹ ہونی چاہیے لیکن انیواری نہیں چاہیے سبھی کے لیے مزوری نہیں کرنی چاہیے کہ یہ آپ کرنی ہی کرنی ہے اور اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ سمرپت ویدھیارتی کو اچھ تر ایو اچھ شکشہ کے لیے جو ویدھیارتی سیریس ہے پڑھنے کے لیے تو ان کو ہی اچھ شکشہ لینی چاہیے اور جو ویدھیارتی سامانے ہے نورمل ہے ان کو آٹھمی ککشہ کے بعد ویویسائک شکشہ لینی چاہیے جس سے وہ اپنا روزگار چلاس کے یہ بات بھی اس کی صحیح تھی اور اس کے اندر کیا تھا اس کے اندر تھا کہ مول ادھے سے مول ادھے سے گتی ویدھیو کے مادھیم سے شکشہ پرابط کرنا تھا جو لوگوں کو سٹوڈنٹ کو پریکٹیکل زیادہ سکھایا جائے اس سے ان کو زیادہ اچھی شکشہ پرابط ہوگی پاتھے کرم کے ادھار دستکاری کو سمیلیت کیا جائے یعنی جو ہمارا سکھا تھی اس کے اندر دستکاری کو سامل کیا جائے تاکہ لوگ ہاتھ کے دورہ اپنا کوئی کام کر کے اپنا اچھا روزگار پرابط کر شکے اور اس کے بعد تھا راشتے سکھا ویوست تھا کہ پرثم سات ورس نسول ایم انیواری کی سکھا ماتر بھاس میں ہونی چاہیے یعنی جو سات سال تک ہم سکھا لیں گے شروع ککشا دو سے سات تک سکھا کا مدھیم ہندی ہونا چاہیے انگریجی بھاس میں سکھا ککشا آٹھ کے پس چاہ ہی دینی چاہیے یہ سب ہی کس کے سجاؤ تھے دوستو یہ تھے ہمارے مول سکھا کی وردھا یوزنا 1937 کے سجاؤ تھے اور اس کے بعد میں جیسے پرویس کے نیم اتینت کٹھور ہونے چاہیے کس میں ہونے چاہیے ویسو ویدھالے سکھا میں سدھار کے لیے ویسو ویدھالے پرویس کے نیم کٹھن کٹھور ہونے چاہیے یہاں پہ ہم دیکھ سکتے دوستو ویسو ویدھالے ایڈمیس لینے کی جو پر کی ریا تھی وہ کہیں کٹھور ہوتی ہوئی جا رہی تھی ہم نے دو تین بار چیز پڑھ لی ہے تو دوستو یہ تھے ہمارے آز کے انگریز کے ٹائم میں چلنے والے کچھ ایک بار اس کو پڑھ نا ضرور تو دوستو آج بس اتنا دوستو مئی 2021 اگزام کے لئے آپ ہمارا special holy offer join کر سکتے ہیں ھینڈی انگلیز میں پیپر سیکنڈ دونوں ملیں وید آنسر اور دوستو اس کے ساتھ ساتھ 2012 سے 2020 تک unit wise question ملیں اس آپ بلکل اسانی سے پتہ لگا سکتے کہ اس کوئن سی کوئشن جو بار بار repeat ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ دوستو آپ 25 دن کی میراثن کلاس بھی ملے گی اور اس course کی پوری validity 60 دن تک ہوگی یعنی جب تک exam exam ختم ہوگی مائی میں تب تک آپ کی validity ہوگی تو دوستو زلدی اس offer کو join کیجئے link آپ کو ویڈیو description box میں مل جائے یا آپ ورش ایوی message کر شکتے ہیں thank you دوستو